دوستو پاکستان با مقابلہ نیوزیلنڈ پانچواتی ٹوینٹینڈرنیشنل میئی دوستو پاکستان نے نیوزیلنڈ کو عبرتناک شکست سے دوچار کر لیا دوستو پاکستانی آف سپینر افتحار احمد پاکستانی کپتان شاہین شاہ آفریدی کی تبا کنگن بازی دوستو نیوزیلنڈ کو نوے رنس پر ڈیر کر لیا دوستو فہر زمان نے کتنے چکے لگا لیے بابر آزم نے کونسی چلاکی کی پاکستان نے نیوزیلنڈ کو کس طرح سے شکست دے دی پاکستان نے نیوزیلنڈ کے حلاف کونسا عالمی ریکار اپنے نام کر لیا پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نابی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو پانچوے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں پاکستان نے نیوزیلنڈ کو عبرتناک شکست سے دوچار کر لیا دوستو نیوزیلنڈ کے حلاف پاکستان نے پہلے ایننگ میں بیس اور میں ایک سو پینتیس رنز بنا لیے تھے پاکستان کے کلاڑی ایک مرتبہ پھر فیل ہو گئے دوستو صرف محمد رزوان نے اٹتیس رنز کی ایننگ کے لیے دوستو پاکستان نے مکررہ بیس اور میں ایک سو پینتیس رنز بنا لیے تھے نیوزیلنڈ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر ٹیم ساؤتی نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا اور تین وکٹے حاصل کی دوستو جواب میں پاکستانی فوزڈ والر شاہین شاہ آفریدی اور پاکستانی آف سپینر افتحار احمد کی تبا کنگن بازی کے بدولت نیوزیلنڈ کی پوری ٹیم بیان ویرنس پر ڈیر ہو گئی دوستو پاکستان کی جانب سے آف سپینر افتحار احمد نے تین کلاڑیوں کو آؤٹ کر لیا جبکہ کپتان شاہین شاہ آفریدی نے بھی دو وکٹے حاصل کی لیکس مینر محمد نواز نے بھی دو کلاڑیوں کو آؤٹ کر لیا دوستو یاد رہے کہ بابر آزم نے شاہین شاہ آفریدی کو اشارہ کر لیا کہ وہ افتحار احمد کو ایک اور دے دے جس کے بعد افتحار احمد نے ایک ہی اور میں تین کلاڑیوں کو آؤٹ کر کے میج کا پانسہ پلٹ دیا دوستو پاکستان نے نیوزیلنڈ کو عبرت ناک شکست سے دو چار کر لیا ہے یاد رہے کہ پیچھلی مرتبہ پاکستان نے نیوزیلنڈ سرزمین پر بابر آزم کی کپتانی میں دو ہزار بائیس میں میج جیتا تھا لیکن آج ایک مرتبہ پھر بابر آزم نے چلاکی کر کے نیوزیلنڈ کو ہروا دیا دوستو پاکستان ایک مرتبہ یہ میج ہار رہا تھا لیکن بابر آزم کی ایک چلاکی نے پورے میج کا پانسہ پلٹ دیا اور افتحار احمد نے ایک اور میں تین وکٹے حاصل کر کے پاکستان کو اس میج میں واپسی کرا دی دوست آپ کو کیا لگتے کیا بابر آزم کو ایک مرتبہ پھر کپتان بنا دینا چاہیے کمیرم اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا